سو میری بزارش ہے میں سنجھا نہیں جواب آپ کا کیا ہے آپ کیا فرما رہے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ایکسس ٹو جیسٹس جو ہے نہیں نہیں عدالتی ازادی خود ہی حدف ہے یا کوئی اور بھی مطلب اس کا ہونا چاہیے میں یہ گزارش کروں کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ایک اور پیرائے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ہاں دیکھئے مارٹیکل سیبن کانسٹوشن میں سٹیٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور اس میں جوڈیشری نہیں ہے اسی طرح سپیسیفکلی وانیٹی فور تھری جو ہے جس میں وان نائن نائن کی ورشوز بھی واقعیتی سے موجود ہیں ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ ایک جوریزڈکشن جوڈیشری ریویو کی جو ہے وہ کریئٹ ہوتی ہے میں آپ کا کام آسان کر دیتا ہوں ایک مثال دے دیتا ہوں اگر کل پارلیمان ایک قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی ٹھیک ہے یہ پارلیمان سبریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے انڈیپنڈنز اور جوڈیشری کا مجھے کانسٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے جب تک آپ اس کی ظاہرہ وضاحت نہ کیجئے یا تو کہیئے جی ہاں یہ بلکل نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے جس کو ترجیح دینا چاہیں اس وقت جو آپ کے سامنے ایشو ہے نہیں یہ میں آپ سے صرف سمجھنا ہوں صرف آپ آزادی یا عدلیہ کی بات کر رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ اس کو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں رہے ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کے نقصان کے لیے تو پھر تو سمجھ جائے گی کہ اگر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے ہمی طرح بیٹھیں لوگوں کو کیس کرنے کے لیے نا اگر کوئی چیز راستہ ہموار کر رہی ہے یا راستہ روک رہی ہے لوگوں کو انصاف دلوانے میں تب تو آپ دلائل دیں مگر آپ صرف کہیں کیونکہ یہ وہ پامال کر رہی ہے پارلمان عدلیہ کا تو بس یہی ختم اسی پر قانون دم توڑ دے گا میں گزارشے کروں کہ جب ہم انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کرتے ہیں نہیں نہ کیجئے نا میں کہہ رہا ہوں صرف آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف خود ہی کافی ہے یا اس کو جوڑنا ہے کسی جیسے یہ بتائی ہے یہ میں دلاشت کرتا ہوں یہی تو میں عرض کرنے ہوں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میرے میرے ساتھی نے مجھے روک لیا میرے ساتھی نے مجھے روک لیا یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں پہلے تاریخ صاحب کے اوٹوے یہ ساری دسکس اس کر چکے ہیں ان سے ہم نے کوئسٹن پوچھ لیا ان سے جواب آ بھی جائیں گے آپ اپنی جو اس کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ فلان 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 جو یہ سیکشنز ہیں یہ یہی کہہ رہے ہیں نا جی اس کے بارے میں بتاہیے اپنی پیٹیشن کے حوالے سے اب یہ جوابات کے طرف نہ جائی کہ آپ چند پوچھا تھا اس کا جواب اس کو چھوڑ دیجئے کوئی جواب وہ دیں گے دیکھ لیں گے آپ اپنی جو پیٹیشن فار دی پرس ٹائم یور آرگوئنگ بپور آس اس کے بارے بات کر لیجئے میں یہ گزارش کروں کہ بنائی طور پر جو سوالہ جو پوائنٹس میں نے ایجیٹیٹ کیے ہیں یہ اور جو سمیشنز کا حصہ ہی ہیں اگر اجازت دیں تو یہ میں نے اس کو مختلف جو اس کے پارٹمنٹس یا کمپارٹمنٹس ہیں اس میں رکھا بات کر دیں اس کے بعد میں ایجازت چاہوں گا کپلا پیرہ آس فرامی کے بروہیز بک کے کانسٹیٹوشن اس کے مختلف حوالوں سے امینڈمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا آئی بی جس میکنگ سمیشن آنڈا ہے جیجمنٹس میلوڈ ایک جو لارڈشپ میجیس پرمیٹ میں دو ایک حوالے سے بیسک فیچرز جو تیوشن کی ہیں جو اب دیکھٹی ریزولوشن بنیادی طور پر یہ آپ کانسٹیٹوشن کا سبسٹینٹیف پارٹ بڑ چکا وہ بیسک فیچرز جو ہیں اس میں سارے دپارٹمنٹس انکلوڈنگ دی فرنمنٹل رائٹس اگر یہ سارا اور یہ اس سلسل میں میں پیل دی نائنٹی نائنٹی ٹو سپریم پونوڈ فائیو نائن فائیو اس کا سب ہےٹ بی پیج فائیو نائن سکس اور سبح ہٹ ایم پیج سکس زیرو